لوگ کتنے خودقرض ہوتے ہیں نا انہیں تھوڑے سے مفاد کیلئے کسی کا گھر بر بات کر دیتے ہیں کچھ سوچ رہی ہو کیا؟ ہاں انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے لیکن ہر سوچ انسان کی نیند تو نہیں ارادے تھی ہاں کچھ انسان کا ماضی اور اس کی غلطیاں تم انسان کو پریشان کریں تو پھر نیند کہاں آتی ہے اور تم نے ایسی کیا غلطی کر دی سویا؟ یہی کہ بس میں ان دنوں زبیر کی باتوں میں نہیں آتی شویب کو سب کچھ سچ بتا دیتی اور پھر فرقان کو آفس تک آنے کی وجہ نہ ملتی اور شاید شویب مجھ سے کبھی بدگمان نہیں ہوتا شویب کو اصل میں یہ بات بری لگی کہ فرقان اس کے آفس میں کام کرتا رہا اور میں نے اسے بتایا تک نہیں اگر میں اس کے ساتھ مخلص ہوتی تو شاید سب کچھ سرسر بتا دیتی اور اگر شاید بتا دیتی تو حالات نامل ہوتے شویب کو سب کچھ سرسر بتا دیتی تو وہ آج مجھ سے اتنا بدگمان نہیں ہوتا صحیح کہہ رہی ہو تم اگر اس وقت اپنے بتا دیا ہوتا تو آج حالات اتنے خراب نہ ہوتے شویب کو اس وقت ضرور بڑا لگتا لیکن کچھ دن بعد سب کچھ تارمل ہو جاتا ہم صحیح کہہ رہی ہو لیکن کوئی بات نہیں یہ گلتی صرف تمہاری نہیں تھی اس پہ میں بھی شامل تھی میں نے بھی تو تمہیں یہی کہا تھا کہ جیسے زبیر کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرو اور ظاہر سی باتیں تم نے ہم پر اعتبار کیا اور شاید اگر یہ فیصلہ تم نے اکیلے کیا ہوتا تو تم یہ فیصلہ کبھی نہ کرتی پتہ نہیں سچائی کبھی نہ کبھی تو سامنے آتی ہے یہ بھی آ جائے گی کہ میں سوچتی ہوں لوگ کتنے خودقرض ہوتے ہیں نا انہیں تھوڑے سے مفاد کیلئے کسی کا گھر بر بات کر دیتے ہیں ہاں لیکن ایسے لوگ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتے ہیں وہ خوش رہے نہ رہے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے تم فکر مت کرو سالیہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہم ہر نقصان کا ازالہ کریں گے اصل میں ہماری زندگی میں جو نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ تو کوئی نہیں کر سکتا موسیقی